اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مسکان خان اور آپ نے ایک رہے ہیں اجھے پاکستان نیوز کا ناتھی جہاں ملیر سے ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے افضل شاہ ملیر نامنگار پاکستان مسلم لکنون کے صوبائے رہنوما قادر بخش کلمتی کی پارٹی رہنوما قرم ابباز برکے کے حمراہ میمن گوٹ کا دورہ کیا اور یونائیٹڈ میمن جماعت ملیر کے صدر منظور احمد میمن سے ان کی بہنوئی سابقہ ہیڈ ماسٹر مرہوم محمد دعوت ماکنانی میمن کی وفات پر تازیت کی جب کیا حاجی احمد محلے میں عزیز اللہ میمن سے ان کی بہنوئی کی وفات پر تازیت کی اس موقع پر قادر بخش کلمتی نے منشیات کے آدھی مریضوں کے علاج کیلئی قائم اسپطال کا دورہ کر کے انتظامیہ اور مریضوں سے ملقات کی اس موقع پر ہر ان کا کہنا تھا کہ ملیر کو جان بوچھ کر منشیات کا گڑھ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے منتخب نمائنے اور پولیس انتظامیہ منشیات کی روخ تام میں ناکام دکھائی دیتی ہے انقلاب ارواہی بائیس نوجوان نصر کو منشیات کی دلدر کی طرف کھیج کی جا رہی ہے ملیر کے مرکزی علاقے میمن گوٹ میں منشیات کی آدھی مریضوں کے علاج کے حوالے سے سرکاری سطح پر سینٹرز قائم نہیں ہو سکے ہیں جہاں مریضوں کے علاج ہو سکے انہوں نے کہا کہ میں سماجی تنظیم انستاد منشیات نوجوانان ملیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سینٹر قائم کر کے چلا رہے ہیں میرے سے مکمل تعاون کے لئے ہم ہما وقت تیار ہیں ہماری سیاست کا مقصد موشنی کی بھلائی ہے ہمارا عظم نوجوانوں کی چندگی محفوظ کر کے انہیں عزتدار شیڑے میمن گوٹ ملیر کا معاشی حب جہان پر امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث کاروبار بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے جبکہ گلی محلوں میں تباہ شدہ سیوریچ کی نظام نے ذہائشیوں کا جینہ محال کر دیا ہے مگر انتظام مکمل طور پر مدھوش نظر آ رہی ہے جہاں پہ آپ لوگوں کا علاج گزشتہ دو ڈائی سال سے چل رہا ہے اور بہت سارے مریض یہاں سے ریکور ہو کے اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں آپ نوجوان اپنے قوم کا اپنے گھر کا اپنے بچوں کا اپنے بھائیوں کا مستقبل ہو آپ کو چاہیے کہ آپ اس لانت سے چھٹکارہ پالیں آپ ایک دفعہ اپنے ارادہ کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو منشیات ترک کرنے سے روپ نہیں سکتی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آحسنِ تَقْوِيم آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے یعنی تمام جو جاندار ہیں ان سے آپ اشرف ہیں ان سے آپ بہتر ہیں آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے فیملی کے سامنے اپنے قوم کے سامنے